اکی لات لیکنہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈائی پول انٹینہ زی ڈائی پول انٹینہ میں ختم کرتے ہیں ہم دے زی ڈائی ایکسس ہے یہ ایکسس ہے اور یہ لیسے وائے ایکسس ہے اور زی ڈائی پول انٹینہ اگر آپ کے پاس ایک ڈائی پول اس کا ریڈییشن پیٹرن جو ہے ان 3D سپیس جو ہے آپ کے باس اس طرح کر کے ہوتا ہے جس کو اومنی ڈیشنل پیٹرن کہتے ہیں یہ جو پیٹرن ہے جو ہے یوسفل ہے فر براد کاسٹ اپلیکیشن جیسے اگر آپ کے پاس ایک یوزر یہاں پہ جو ہے اور ایک یوزر یہاں پہ جو ہے اور ایک اور یوزر ہم یہاں پہ بنا لیتا ہے یہ جو ہے یعنی ایوری ویر جو ہے آپ کے پاس انٹینہ کے اراؤنٹ جو ہے ایک جیسا جو ہے اس کی ریسرپشن میں لے گی سب کو جو ہے اگر وہ ایک آسنا ڈیٹی اپلیکیشن کے لیے جو ہے یہ جو ہے یوسفل ہے فر براد کاسٹ اپلیکیشن کے لیے جو ہے یہ ڈائی پولنٹی جو ہے نیکس جو ہے ہم کچھ چیزیں اور ڈیفائن کرتے ہیں جو ہے اگر آپ کو یاد وہ پائنٹنگ ویکٹ ہے جو ہے جو ہے آپ کے پاور ڈنسٹی بتاتا تھا جو ہے وارٹ پر میٹر سکیر میں دیتا ہے وہ اگر ہم نے فائنڈ کرنی ہو جو ہے تو ہمارے پاہ الیکٹی فیلم ایٹی فیلم موجود ہیں جو ہے فنڈیمنٹل دفنیشن یہ تھی جو ہے اس اس ایس ایکل تو ہاف ریل ای کراس ایچ کانڈیوکہ جو ہے اس کو الیکٹی فیلم کی ٹم میں اگر ہم لکھیں جو ہے یہ دفنیشن بنے گی جو ہے ای مینگنیچوڈ سکیر اور اپر ایٹا انٹو ای آر یونٹ ویکٹر جو ہے دیکشن اپ وپکیشن ہے یہاں پہ اسی میں جو ہے جو پوانٹنگ ویکٹر کی دیکشن ہوتی تھی اگر آپ کو یادو وہ جو دیکشن اپ وپکیشن آف درے وہ اسی دیکشن میں ہوتی ہے باقی چپٹر ٹین میں ہم نے یہ فرمولہ یوز کیا تھا جو ہے ای مینگنیچوڈ سکیر اور ٹو ایٹا صرف وہاں پہ جو ہے دیکشن اپ وپکیشن اگر ای ایے زی تھی تو ہمیں ای 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 لکھتے تھے اچھا یہ الیکٹر فیل ہے جو ہم نے فائنڈ کیا جو ہے اس کا تھیٹا کمپنٹ ہے کیونکہ اس میں باقی کمپنٹ تو تھے نہیں جو ہے الیکٹر فیل کا سے وہ تھیٹا کمپنٹ تھا جو ہے اور جو پائی کمپنٹ تھا وہ بھی زیرو تھا اور آر کمپنٹ بھی زیرو تھا جو پار فار فیل میں جو تو یہ ہارٹس ڈائپول کی بات ہو رہی ہے پار ہارٹس ڈائپول ٹھیک ہے یہ الیکٹر فیل ہم نے فائنڈ کیا تھا جو اچھا یہ اگر آپ نے الیکٹر فیل آپ کو پتا ہے جو ہے اس ایکسپیشن کو جو ہے یہاں سے بھی چوٹ کرتے ہیں اس کا میگنی چوٹ سکیر کرنا ہے اور ٹو ایٹا کرنا ہے تو اس کا جب میگنی چوٹ لیں گے تو یہ جے ٹم ختم ہو جائے گی ایکسپینینشل آپ مائنس جے پیٹا آر ٹم ختم ہو جائے گی اور اس کا سکیر کریں گے جو ہے تو مثل یہ پور پائی جو ہے کتنا بنے گا سکسٹین پائی سکیر بنے گا اور ٹو سے ملٹیپلائی ہوگے یہ تھرٹی ٹو پائی سکیر اور اس طرح یعنی یہ کر کے ایونچلی جو ہے آپ کے بعد یہ آنسر آئی کر گیا کہ ریڈیٹیڈ پاور جو ہے یہ بن جائے گی جو ہے سمپلی اس کو سب چھوٹ کر کے بہنگ ہے اور اس کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس کو بھی جو ہے یہ پورا جو مثل سے یہ ٹم ہے اس کو ہم اس نارڈ کہہ سکتے ہیں جو ہے کوئی کانسٹنٹ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ یعنی بیسیکلی جو ہے اگر ہم نارملائیز لکھنا چاہیے جو ہے تو سمپلی اس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ہے میکسیم ویلیو سے یہ نارملائیز ویلیو جو ہے ریڈیشن پاور جو پاور دنسٹی یا اس کو ہم ریڈیٹیڈ پاور دنسٹی بھی بھولتے ہیں کیونکہ بھی سکل پائنٹنگ ویکٹر جو ہے سے آپ دیٹرمنٹ کرتے ہیں جو ہے وہ صرف سائن سکیر ٹیٹا ہے الیکٹک فیل اگر آپ کو بھی یادو وہ پرپورشنل تھا جو ہے سائن سائن ٹیٹا سے جو ہے تو اس مطلب ہے کہ جو پاور دنسٹی ہے جو ہے یا اس ہے جو ہے وہ پرپورشنل ہے جو ہے یہ میکنیچوٹ سکیر کے جو ہے یا پھر سائن سکیر ٹیٹا کے جو ہے اچھا ریڈیئیشن پیٹرن جو ہے ہم پھر ڈیفائن کر سکتے ہیں جو ہے یہ ریڈیئیشن پیٹرن اور انٹینہ پیٹرن جیسے ہم کہتے ہیں جو ہے اس ریپزینٹیشن آف ریڈیئیشن پروپٹیز آف انٹینہ ایز فنکشن آف پیشل یا انگلر کوارٹنیٹ سو اگر آپ کے پاس انٹینہ موجود ہے جو ہے اسے اگر آپ ایک یہ ریڈیئیشن پروپٹیز کا کیا مطلب ہے جو ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پلٹ کر سکتے ہیں جو ہے بس کریں الیکٹر فیل پلٹ کر سکتے ہیں اس کی ناملائیز پیلو یا الیکٹر فیل کے مگنیچوٹ سکیر کو جو کہ آپ کے پاس پاور ہے جو ہے اس کو پلٹ کر سکتے ہیں اس کو از اینفن喜欢 کی پیش باتministان کے یو میں تکا ہے جو ہے اس فحیل پاتر در کے مطابع پyi اے کار تکا لٹ کر دی kritل کے گا اس میں اگر آپ تکرم سکتے ہیں لے تو تکرم سکتے ہیں جو پاور پاتڈ سکتے ہیں چھوٹ پیٹن ہے جو ہے لیکن ان جانل ہم دونوں کو ہی پاور ریٹیشن پیٹن جائے انٹینا پیٹن کہتے ہیں گے اچھا اگر آپ اس کو دی بی سکیل میں دیکھیں گے جو ہے پاور پیٹن جائے امپلی چھوٹ کو جو ہے تو ان کے آنسر جو ہے دی بی پلاٹ میں وہ سیم ہوتے ہیں جو اس کا پیٹن اس کی ریزن جی ہے کہ الیکٹر فیل کو جب دی بی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو ٹونٹی لاگ لے کے کیا جاتا ہے اور جب پاور کو کنورٹ کیا جائے گا وہ ٹین لاگ کر کے دی جائے گا تو ایونچلی آپ کے پاس سیم آنسر آتے گا ڈی بی سکیل میں اچھا تو ریڈیشن کی جو اگر آپ نے انٹینہ کی ریڈیشن کو کنسیڈر کرنا ہے جو ہے تو لیکن اگر یہ کوئی آر بیٹری انٹینہ جو ہے کوئی ڈائی پول ہو سکتا ہے یا کوئی آر انٹینہ جو ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ فار فیلڈ کے ہم بات کرتے ہیں کہ انٹینہ کا دسپنس جب کافی دور ہو انٹینہ سے جو ہے اس وقت جیسے ہمارے کیس میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے صرف تھیٹا کپنر اور فائی کپنر تھے اور آپ کے پاس جو ویو ریڈیئیٹ ہو رہی ہوگی جو ہے اب اس کی پانٹنگ ویکٹر کی اسی دیکشن میں ہوگا وہ ریڈیل ڈریکشن میں ریڈیئٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ ایک ویسٹین ایک کیا جا سکتا ہے کہ یہ آر انفینٹی تو ہم نہیں رکھ سکتے پر پریکٹیکل انٹینہ جو ہے ایسے اگر ہم نے انٹینہ کی میئرمنٹ کرنی ہے جو ہے کتہ ڈسپنس ہم انٹینہ سے دور ہوں کہ سچ دیٹ کہ ہم اس کو فار فیلڈ کیا گئے اس کے لئے کریٹیریا ڈیفائنڈ ہوتا ہے جو ہے جس کے ہاو فار دو وی ایب تو گو ٹو بی ان دہ فار فیلڈ اس ویسٹین کو آنسر کرنے کے لئے جو ہے تو لسے اگر آپ کے پاس سک تی نیجر اوسری لسے مکسیم ڈمن home اس کی دی ہے جو تی کوئی بھی انٹینہ اوسکتا ہے ہلا سکتا ہے آپ کوئی اور انٹینہ اس کے ہاں انٹینہ اس کے لئے سے یہ او ہے جو ہے جوہ سامنے سے دیمنٹی یہ اس کو لے لیے اس کی لئے اس کی سکتے ہیں تی entren ederim کی طرح کی کمیکسیم اس تو وہ منگر Penguin Đورق وال کی وہ ہیں جوہ وہ مکسیم ہے وہ ڈی کہہ جائے اس کو کہیں گے تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فار فیلڈ کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کینٹینہ میں جو ہے کتنی دور ہم جائیں کہ آپ کی آر آل موس پلین وی بن جائے تو یہ کریٹریہ یوز کیا جاتا ہے جو ہے کہ آر شوڈ بی کریٹر دین ایکول ٹو ٹو ٹی سکیر اور لیمڈا ناٹ پہ ہے لیمڈا آپ کے پاس ناٹ جو ہے آپریٹنگ فیکنسی پہ جو ہے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہے کہ آپ کے پاس اس کے قسمانے کے لیمڈا ناٹ نکل آئی کر جائے لیسے فارک زمپل لیسے آپ اگر میں کہوں ایف ایس ایکول ٹو ہنڈرڈ میکارٹس پہ اور لینکھ لیسے ایک میں لے لیتا ہوں لیسے آر بیٹری جو ہے جو میکسیوم لینکھ یا ٹی کیا دیتے ہیں اس سے لیسے پوائنٹ فائی میٹر رہ جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹینہ سے کتنی دور جائیں کہ ہم جو ہے اس کو فار فیلڈ کنسیڈر کریں تو ہم ایسے ٹو ٹائم اس پوائنٹ پائیو سکر کریں گے جو ہے ڈیوائیڈڈ بائی لیمڈا ناٹ لیمڈا ناٹ آپ اس کے قسماننگ نکال لیں کیا ہوگا جو ہے چیز ایکول ٹو ایف لیمڈا تو لیمڈا ناٹ جو ہے آپ کے پاس تھری ایکسپنینٹ ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈڈ میں کا چونکہ ٹین ٹریس ہنڈڈ ٹو ڈیوائیڈ بن جائے گا یہ آپ کا کر جائے گا تھری بن گیا گا یہ جو ہے اس کو ٹری سے پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ کتنا بنے گا ٹو ان ٹو پائنٹ ٹو فائیڈ اور ڈیوائیڈڈ بائی تھری جو ہے تو یہ آپ کا جو بھی نمبر آئی کر جو ہے اتنے دور اگر آپ انٹینہ سے ہیں جو ہے تو وہ اس کو پھر آپ کسیڈر کر سکتے ہیں فار فیلڈ اچھا کچھ اور انٹینہ کی ٹیمنالجی جو ہے اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہے تو ہم نے پہلے سب سے پہلے فار فیلڈ کو دیکھا کہ فار فیلڈ کیا ہوتا جو ہے اب ہم دیفائن کرنے لگے ہیں یہ تین چیزیں جو ہے انٹینہ کے پیٹن میں جو ہے کہ آئیسو ٹروپک ریڈیشن پیٹن جو ہے کیا ہوتا ہے جو ڈیریکشنل پیٹن کون سا ہوتا ہے اور اومنی ڈیریکشنل پیٹن کون سا ہوتا ہے سب سے پہلے آئیسو ٹروپک ریڈیشن کو دیکھتے ہیں اس پیٹن اپ تینہ ہونگ ایکوال ریڈیشن این آل ڈریکشن پیٹن ہے ٹھیک ہے جو ہے اب اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سفیریکل ریڈیشن ہے انٹینہ کی ایک پوائنٹ سوس ہے ایکوالی ریڈیشن کر رہا ہے ہر طرف جو ہے ایک سفیر لیسے آپ کا سیڈر کر لیں اسے انٹینہ جو ہے وہ ہر طرف ایکوالی ریڈیشن کر رہا ہے اس کو ہم پھر آئیسو ٹروپک کہہ رہے ہیں جو ہے یہ جو ہے ایک آئیڈیل آپ کے پاس جو ہے پیٹن ہے آئیسو ٹروپک جو ہے فیزیکلی اچیویبل نہیں ہے یہ کنسپٹ ہے لیکن یہ جو ہے یوز کرتا ہے انٹینہ کے پیرامیٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہے اچھا نیکس جو ہے آپ کے پاس جو ہے ایک کنسپٹ جو کلوز ہے جو ہے آپ کے پاس جو ہے آئیسو ٹروپک پیٹن سے وہ اومنی دریکشنل پیٹن ہے جو ہے اس کے پہلے یہ دریکشنل انٹینہ دیکھ لیں جو ہے دریکشنل انٹینہ کا مطلب یہ ہے انٹینہ وچ ریڈیئیٹ اور افیشنللی ان سم دریکشن ڈینڈی آتر جو ہے یعنی لیسے اگر آپ کئی کنٹینہ ہے لیسے یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے لیسے ایک آگی ٹائپ انٹینہ اندر تو وہ آپ کے پاس جو ہے یہ اس کی ریڈیئیٹریکشنل اس دریکشنل میں وہ میکسیم ریڈیئیٹ کرے گا جو ہے اور باقیوں میں جو ہے وہ کم ریڈیئیٹ کرے گا جو ہے یہ والا جو پیٹن ہے جو ہے جو مور انٹینہ وچ ریڈیئیٹریکشنل لو انٹینہ بی ریڈیئیٹ کم جو ہے یہ کا پاک کہ انٹینہ وکڈیئیٹریکشنل ہے جو ہے ہوسٹ ہے جو ہے جو ہے ہمertenرہ گرہ ہے کہ اس ا 앞نٹینہ ہوتا Würچ Frankfurt который ب винط訂� اس کی ائزمپل على دیپول کا بعد لگا تھا یہ اگر آپ کے پاس זה اس میں میں اسی بہت سوی مndی اور آپ کے پاس نان مشان لوگ ہے اس میں دیا جب کہ آپ کسی ہے اس طرح کا پیٹن جو ہے اومنی ڈریکشنل کلکٹ ہے جو ہے ٹپیکلی براڈکاست کے لیے جو ہے یہ تو آئیڈیل پیٹن ہے یہ تو اچیوے بل نہیں ہے ہمارے پاس یہ دو چیزیں اگر آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمپنیکیشن کرنی ہے ایسے ایک ٹاور ہے جو ہے اور ایک اور ٹاور ہے جو ہے ٹھیک ہے آپ ٹاور 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 کمپنیکیشن ہے پھر آپ ڈریکشنل انٹینہ جوز کریں گے اگر آپ نے براڈکاست انٹینہ براڈکاست اپلیکیشن آپ کے جیسے ایک ریڈو ہے جو ہے ٹاور ہے جو ہے کیونکہ ہر طرف ایکل ہی ریڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر آپ جو ہے اومنی ڈریکشنل انٹینہ جوز کریں اچھا نیکس ہم ڈیفائن کرتے ہیں جو ہے یہ ای پلین اور ایچ پلین کا کیا مطلب ہے جو پیٹنز کا جو ان کو پرنسیپل جو ہے پیٹنز بھی کہتے ہیں جو اچھا اگر آپ کو یاد ہو کہ انٹینہ کا جو پیٹن ہے ان جنرل تھری ڈیمیشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم دو ارثاغنل کٹ لیتے ہیں جس کو ہم ورٹیکل اور اوزنٹل پلین کہہ رہے تھے لیکن ایک اور ٹام جو ہے جو ہوتی ہے انٹینہ کمیونٹی میں جو ہے کافی ایکسٹنسیو ہی جو ہے وہ ای پلین پیٹن اور ایچ پلین پیٹن کے لیتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اوزنٹل اور ورٹیکل کے طور پر اس کا مطلب کیا ہے جو اچھا اس کو سمنے کے لیے جو ہے آپ لیسے یہ ہان انٹینہ کا کیس لیں اس کا پیٹن دیکھیں ڈریکشنل انٹینہ ہے جو ہے اس ڈریکشن میں زیادہ ریٹی اٹ کا پیٹن اچھا اگر آپ اس سے پیچھے بیک انڈ پر اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ ہان جو ہے یہ کیا چیز ہے جو ہے تو بتا سکتا ہے جو ہے یہ پیچھے جو اس کے جو اچھا نہیں بنا لیکن برحال اس کو اچھا بنانے کے مطلب کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو اس کے پیچھے جس سے یہاں سے انپورٹ آ رہی ہے جو ہے ویو گائیڈ ویو گائیڈ ہے جو ہے ٹھیک ہے تو ویو گائیڈ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو جائے اگر میں اس کو یہاں بناتا ہوں جائے فیلے سے یہ ای ڈیمینشن تھی اور یہ بی ڈیمینشن تھی اس میں کون سا موڈ ڈومیننٹ موڈ ہوتا ہے جو اس میں سنگل موڈ اپریشن چاہ رہے ہوتا ہے نا ٹی ون ڈیرو موڈ اس کا الیکٹک فیلل اگر میں بنا ہوں اس طرح کر کے ہوتا ہے کہ سینٹر پہ میکسیما اور پھر یہ کام مار ہے جو یہاں پہ انہوں نے بنائے ہوئی ہے اچھا الیکٹک فیلل اس طرح کر کے جو ہے اور مگنیٹک فیلل اگر آپ کو یاد ہو تو مگنیٹک فیلل اس کی لائنز یہاں پہ اس طرح بنائیں یہ تو سب سے پہلے آپ کو جو ویو گائیڈ آ رہا تھا اس کا الیکٹک فیلل اور مگنیٹک فیلل جو ہے اس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اچھا اب اس تحان میں بھی پھر اسی طرح الیکٹک فیلل ہو گئے اچھا نیکس جو ہے ای پلین ہم دیفائن کرتے ہیں جو ہے ای پلین اب پلین پیلل ٹو ای ویکٹر ٹھیک ہے اینڈ کنٹیننگ ڈی ڈریکشن آب میکسیم ریٹیشن اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو اتھاغنل کٹ لینا ہے جو ہے نا یہاں تو ورٹیکل کٹ ہو سکتا ہے یا وزنٹل کٹ ہو سکتا ہے لیکن اب ورٹیکل کو ہم ای کہیں کہ جو ہے ہرزنٹل کو اس کو دیسائیڈ کرنے کے لئے جو ہے اگر آپ دیکھیں جو الیکٹک فیلڈ ہے اس کیس میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے اگر اس کو باہر کریں جو ہے یہ جو آپ کے پاس اس ٹریکشن میں ہے جو الیکٹ کہ سپلاے پھی went پلین ہے اس جو ایکس дев بلین ہے ٹھیک ہے ایکس دی پلین فردسکیسter ہے ایس پلین ٹھیک ہے یہ جو پلین ہے ٹھیک ڈی پلین 8 is e-plane using this definition کہ اس سے plane parallel to e-vector electric field vector یہ تھا جو ہے اس کے parallel جو ہے آپ کے پاس جو ہے اگر ہم نے ایک plane بنائی جو ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے کہہ کہنے اس کو ہم e-plane کہہ رہے ہیں اب اس لیے اس کے جو orthogonal plane جو ہے جو کہ اس کیس میں کونسی ہے جو x y plane ہے جو ہے یہ plane اس میں دیکھیں اب مگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کے parallel آگئے ہیں جو ہے یہ مگنیٹک فیلڈ جو ہے اس direction میں تھا یہ جو plane ہے پھر ایچ پلین کلائی جو ہے تو اس طرح جو ہے ہم پھر ای پلین اور ایچ پلین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کہ یعنی آپ کے پاس کہ اگر ای پلین ہے الیکٹک فیلڈ کے ساتھ پہلال میں اور ایچ پلین کا مطلب ہے کہ مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ پہلال میں اچھا اب میرا question یہ ہے آپ سے جو ہے کہ لیسے ہم نے یہ ہارچ ڈائی پول کا کیس دیکھا تھا جو ہے اور اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک پلین میں جو ہے لیسے او تھاغنل پلین جو ہے لیسے میں وائی ورٹیکل پلین وائی زی پلین میں دیکھتا ہوں جو اس میں جو ہے ریڈییشن پیٹن فیگر آپ ایڈ بن رہت ہی تقریبا جو ہے اپ لیسے اچھا باننا نہیں ہے جو بائی زی پلین اور یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پلین میں ہمارا اس طرح کا ریڈیشن پیٹن تھا اور جو ایکس بائی پلین تھی آپ کے پاس جو ہے اس میں آپ کے پاس اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے ای پلین کونسی ہے اور اچھ پلین کونسی ہے بتا سکتے ہیں سب سے پہلے اچھلی آپ کو الیکٹک فیل کا اندازہ ہونا چاہیے نا تب ہی کیونکہ تب ہی آپ کو بتا لگے گا کہ پہلال کونسا ہے جو ہے آپ کے پاس پرپینٹیکل کونسا ہے جو ہے اچھا اس میں دیکھیں اگر آپ کا ڈائپول ہے جو ہے اس کو اگر آپ کو یاد ہو اس کے اس میں جو ہے اچ کا صرف یا مجھے پلین مجھے جو ہے جو ہے اس کا صرف پاس یہ ایچ پلین کا یہ ہے یہ ٹام جو ہے پہ 2 ڈی ریڈیشن پیٹرن جو ہے یہ نم کرتے ہیں جو ہے کہ ای پلین اور ایچ پلین کو ہنسی ہے اور ان دونوں کو ہم پرنسی پل لین بھی جاتے ہیں جو اچھا نیکس جو ہے کچھ او چیزیں ہم ڈیفائن کرتے ہیں انٹینہ کے کانٹیکس میں جو اچھا پہلی چیز کہ انٹینہ کو جب پلاٹ کرتے ہیں اس کے ریڈیشن پیٹرن کو 2 ڈی پلاٹ کی بات ہو رہی ہے بھی جو اس کو دو دو طریقوں سے ہم پلٹ کر سکتے ہیں پیٹن کو انٹینہ پیٹن کو ایک کو ہم ریکٹینگلر پیٹن کہتے ہیں یا ایک کو پولر پیٹن کہتے ہیں یہ جو ٹاپ پہ ہے جو ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پاس پولر پلٹ ہے جو دیکھیں یہ فنکشل آپ اینگل جو ہے سرکولر پلٹ ہے جو اور اس میں اور یہ جو نیچے جو پلٹ کی ہوئے ہیں جو ہے یہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے ریکٹینگلر پلٹ ہے جو ہے ریکٹینگلر پیٹن یا ریکٹینگلر پلٹ کہہ لیں جس کو اچھا اور ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے جو ہے اس میں اور جو ہے یہ دونوں تو آپ کے پاس پولر پلٹ ہی ہیں جو ہے یہ پولر پلٹ ہے یہ پولر پلٹ ہے ان میں آپس میں یہ فرق ہے جو ہے کہ یہ جو پلٹ ہے جو ہے اس کو ڈی بی سکیل میں پلٹ کیا گیا اور یہ جو پلٹ ہے اس کو لینئر سکیل میں پلٹ کیا گیا یہ فرق نظر آ رہا ہے سمیللی یہ کیس جو ہے اس کو لینئر سکیل میں پلٹ کیا اور اس میں جو ہے اس کو ڈی بی سکیل میں پلٹ کیا جو ہے اس میں زیادہ انفرمیشن زیادہ بہتر نظر آرگی آپ کو دی بی سکیل میں کیا لینئر سکیل میں اب اس لئے دی بی سکیل میں زیادہ بہتر نظر آرگی جو ہے اس کی ریزن یہ ہے جو ہے اس کی فرنمنٹل ریزن کیوں لاغ ہم یوز کیوں کرتے ہیں جو ہے لاغ کا فرنمنٹل جو بہت بڑے نمبر کو زیرو سے لسے بڑا نمبر کیا لوں میں ٹین تھاؤزن لے لیتا ہوں یہ اگر اپنے لینئر سکیل میں آپ نے پلات کرنا ہے لسے اس کو ٹھیک ہے بہت لارج ویلیو اور بہت سمال ویلیو ہیں جو ہے ٹھیک ہے اس کو اگر لاغ سکیل میں دیکھیں گے جو ہے تو آپ کے پاس لسے اس کو ون سے کر لیتے ہیں چلی واہ سمپلی سٹی جو ہے ون سے ٹین تھاؤزن کا سکیل ہے جو لاغ میں جو ہے یہ نمبر ون تو زیرو آجائے گا جو ہے اور یہ جو ہے یہ نمبر لسے اگر میں سمپل ٹین لاغ لے رہا ہوں جو ہے بہت بڑے نمبر بہت چھوٹے نمبر پر سکیل ہو گئے ہیں تو اگر آپ نے بہتر ویجیل انفرمیشن دیکھنی ہے جو ہے یہ نلز اور یہ جو آپ نے دیکھنا ہے جو ہے اس کے لئے جو ٹپیکل پلاتنگ ٹیکنیک ہے یہ لاغ کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے یہ سیم ٹیکنیک ہے ہم اپنے پرسسنگ میں بھی یوز کرتے ہیں جب ہم نے فائنل ٹیٹیل دیکھنی ہو جائے تو یہ یویلی دی بی سکیل میں پلاتین بہتر ہوتا ہے جو ہے آج آدھروائی جو ہے ریکٹینگلر اور پولا پلاٹ جو ہے انٹرچینجے بھلی جو ہے جو ہے ہم جوز کرتے ہیں انٹینہ کمپیوٹے میں ٹو دی پلاٹس کے لئے جو ہے اچھا نیکس جو ہے پیٹن کی لوپ کی بات کرتے ہیں مین لوپ کے ان سے ہوتی ہیں سائیڈ لوپ کون سے ہوتی ہیں اور بیک لوپ کون سے تو اگر لیسے یہ تھری ڈی ریڈیشن پیٹن دیکھیں جو ہے اس میں جو یہ جو یعنی سب سے جو پرومینٹ ریڈیشن ہے جہاں پہ جو ہے یہ آپ کے پاس مین لوپ کے لائے جو ہے یہ جو لوپ ہے بڑی والی اچھا اس لوپ کے علاوہ جو باقی لوپ ہیں جو ہے یہ لوپ جو ہے جس طرح یہ دو لوپ جو ہے یہ آپ کے پاس سائیڈ لوپ کے لائے جو ہے یعنی مین لوپ ہے پھر سائیڈ لوپ ہے اور ایک جو ہے لوپ ہوگی جو کہ ہنڈر ایٹی ڈگری جو ہے آپوزٹ ہوگی جو ہے یہ جو لوپ ہے اس کو ہم جو ہے بیک لوپ کہتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کو بتانی میں لوپ میں لوپ کے لائے باقی سائیڈ لوپ ہیں اور ایک لوپ جو ہے جو بلکہ ہنڈر ایٹی ڈگری آپوزٹ ہے جو ہے وہ آپ کے پاس بیک لوپ ہے یہ تھری ڈی میں جو اگر آپ دیکھیں جو ہے یہ کون سا پلاٹ بیسے بائی ریکٹینگلر ہے کہ پولر ہے یہ اس میں جو ہے یہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ لوپ جو ہے یہ آپ کے پاس میجر لوپ ہے جو ہے یہ لوپ جو ہے لیسے یہ لوپ یہ لوپ یہ لوپ یہ ساری لوپ جو ہے یہ آپ کے پاس سائی لوپ ہیں جو ہے مین لوپ کے لائے جو ہے یہ جو لوپ ہے جو بلکل ہنڈر ایٹی ڈگری آپوزٹ ہوگی جو آخری لوپ جو ہے یہ آپ کے پاس بیک لوپ ہے جو اچھا ایک اور چیز ہم پھر ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سائل لول لیول جو ہے انٹینہ ریڈیشن میں سائل لول لیول کا کیا مطلب ہے سائل لول لیول کتنے سٹرانگ ہے اس کے ایک آسان طریقہ جو ہے یہ دو پلات ہیں یہ جو ہے آپ کا پولر پلات میں ہے جو ہے اور یہ جو ہے ریکٹینگلر پیٹن ہے جو اچھا یہ دیکھیں کہ یہ مین لوگ تھی آپ کے پاس اور یہ جو ہے آپ کے پاس سائل لول جو ہے جو پہلی لوگ ہوتی ہے سائل لول لیول میں جو ہے اس کا امپلیٹیوڈ ٹیپیکل زیادہ ہوتا ہے ساماؤ جو ہے نا باقی لوگ سے جو ہے ایسا ایسا جو ہے یعنی ضرور ہی نہیں ہے لیکن ان جنرل بھی ہوتا ہے اچھا تو میکسیم سائل لول لیول یعنی اگر ہم نے دیکھنا ہو جو ہے کہ کس کا سب سے زیادہ ہے جو ہے تو اس لیے اس پہلی لوگ کا ہو کر جائے پھر سیکنڈ کا اس سے کام میتھرڈ یعنی اور اس کو کمپیر ہم نے کیسے کرنا ہے جو ہے ریفرنس کیا ہے ہمارا جو ہے ریفرنس ہمارا جو ہے ویڈ سپیکٹ ٹو ہم نے یعنی مین لوگ سے میر کرنا ہے لیکن یہ ڈی بی سکیل میں یہ زیرو ڈی بی تھا ریفرنس تھا اس سے جو ہے لیکن اس ریفرنس کو ہم نے دیکھا جو ہے یہ لیکنس 13 ڈی بی کا جو ہے آپ کے پاس ڈاؤن ایم جو ہے ادھر سے جو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس مائنس 13 ڈی بی کا سائلو لیول جو ہے اس کیس میں مائنس 13 ڈی بی سائلو لیول ہے جو ہے اس انٹینہ کا جو ہے یعنی یہ مین لوگ سے جو سب سے ہائیس سائلو لیول جو یہ سلوپ کا ہے جو کہ یویلی پس موس سائلو لیول ہے جو ہے اس کا لیول آپ نے میر کرنا ہے اس کو ہم سائلو لیول کریں اس میں جیسے ریکٹینگلر پلاٹ میں پہلے زیادہ ھی یہ جو ہے اس میں لاغ سے نام لائیس بلاٹ کر لیا ہو جو ہے لاغ سے یہ زیرو دی بی ہے جو ہے جو ہے سائلو لیول اس کیس میں تو ایکول ہی ہیں سارے اس میں سائلو لیول سپلی یہ ہو کرتا ہے کتنے دی بی ٹاون ہے ہم جو ہے 40 دی بی اببونڈہ اس میں سائلو لیول جو ہے و مائنس 40 ڈی بی ہے سائلو levels اور مائنس میں پر ہوتا ہے کہ اتنے ڈی بی ڈاؤن ہیم بسکل ہو جائے اچھا نیکس چیز ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں جو ہے انٹینہ ریڈیشن پیٹرن میں وہ ہاف پاور بیم ویڈ سے بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کو پس نل بیم ویڈ کہتے ہیں پہلے جانی تاپ پہ کرتے ہیں جو کہ زیادہ امپورٹن ہے ہاف پاور بیم ویڈ کا کیا مطلب ہے اس دی اینگل بیتوین ٹو ویکٹر اوریجنیٹنگ پرام پیٹرن اوریجن اور پاسنگ ٹو پائنٹ یہ میجر ویڈی ریڈیشن انٹیسی ہاف دے میکسیم ویلیو جو ہے یہاں بھی غور کر رہے ہیں آپ جو ہے یہ میجر جب مین لوپ ہے مین لوپ یہ ہاف پاور بیم ویڈ ہمیشہ مین لوپ پہ ہی آپ فائنڈ کریں گے جو ہے یہ مین لوپ کی میری جو ہے اس کی میکسیم ویلیو جو ہے لیسا زوم کریں وان ہے جو ہے ہم نے لینیو سکیل پہ ہے لینیو futurیک پہ ہے اور میکسیم ویلیو سڈیح این میکسیم ویلیو بند کرنا ہےی دی او یو ہے whale جو ہے یو ہے 1 ہے تو اس کا mineml جو ہے پہائی ہوگا جیم سٹیلول lightning trecho پاروب effectivement اٹھا حاصل جو نیو ہے وہ whaleو پہ آر کے لیے دو پیم ٹ پیم ٹا ار کے لیے ایک اس پائنڈ پیم ٹیم ہے جو ہے یا اگر انگل جو ہے اس طرف رائی crest پہا ہوں محصول نہیں جو ہے یہ میں theta لیوں اگر یہ زی ایک سے ہے تو یہ پاسٹیف تھیٹا بھی ہوگی اور ٹھٹیٹا بھی ہوگی ایک وینٹ یہ ہے اور یہ جو انگل ہے ان بیٹوین یہ جو انگل ہے یہ اس کو اس کو ہم جائے یہ آپ کے پاس پیرا علیہ سے بان کائے دوں جو ہے تو یہ تھیٹا وان جائے آپ پھوار بیم ویرتا جائے کیونکہ بیسی کے لیے لیے اس کو تھیٹا نارت اگر میں کہوں تو یعنی پلس تھیٹا نارت لیے اگر یہ ٹونٹی ڈگری ہوتی ہے یعنی یہ ہے تو مائنس ٹونٹی پہ یہ دوبارہ نہیں تھی تو ٹیٹا ون جو ہے فورٹی ڈگری جو ہے ہاف پاور بیم ویٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ تو ہے آپ کے پاس ہاف پاور بیم ویٹ ہے فائنڈ کرنے کا جو ہے اچھا ڈی بی سکیل میں جو ہے یہی پلات اگر ڈی بی سکیل میں ہوتا جو ہے ون کا اگر آپ لیں جو ہے آپ جو ہے ڈی بی سکیل میں تو وہ زیرو آ جاتا ہے جو ہے ہاف پاور پوائنٹ جو ہے ٹھیک ہے جو ہے اگر پاور کی بات کریں تو اس کا ٹین لاغ لینا پڑے کریں تو وہ پاورٹ جو ہے اگر ٹین لاغ پاورٹ فائنڈ لیں وہ مائنس ٹھئی آپ کا پاس آتیا نمبر جو ہے یعنی ٹین لاغ 0.5 is equal to مائنس 3 دی بی اس لیے یہ جو ہاف پاور بیم ویٹ تھا اس کو کئی تفعہ پلٹیچر میں نظر آئے گا یہ 3 دی بی بیم ویٹ بھی بلتے ہیں لینیر سکیل میں ہاف پائنٹ جو ہے اس جو ہے آپ کے پاس لاغ سکیل میں جو ہے وہ رانسلیٹ ہوتا ہے مائنس 3 دی بی پہ جو ہے تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو پائنٹ لیں جو ہے جہاں پہ میکسیم ویلیو اگر زیرو تھی جو ہے تو آپ کے پاس مائنس 3 دی بی پائنٹ اور مائنس 3 دی بی پائنٹ جو ہے دونوں طرف کہیں گے اور یہ جو انگل ہے جو ہے ٹین ہے یہ انگل جو ہے یہ آپ کے پاس half power beam weight ہے اور first null beam weight کیا ہوگی first null beam weight آپ سمپلی ڈیفائن کر سکتے ہیں half power میں کیا ہے ہم نے دو پائنٹ لیا ہے جہاں پہ آپ کے maximum value سے half ہو جہاں first null beam weight یہ ہے کہ آپ لیسے جہاں پہ null آ رہا ہے آپ یہ angle لے لیں یہ جو angle ہے آپ کے پاس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں first null beam weight تھے جہاں پہ یہ مین بیم اور اگلی سائیڈ لوگ بن رہی ہے وہاں پہ نل آ رہے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک نل ہے جو ہے پیٹن کا نل ہے تو نل ٹو نل بیم ویٹ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس پس نل بیم ویٹ ہے جو ہے اور ٹیپیکلی جو ہے یعنی آپ اپروکسیم ایشن اگر کرنی ہو تو آن طور پہ ٹو ٹائم ہاف پاور بیم ویٹ ہوتی ہے جو ٹیپیکلی دیکھیں یوزیلی جو ہے ہاف پاور بیم ویٹ زیادہ پرومننٹ ہے جو ہیں یہ اکثر جوز کرتے ہیں جو ہے اچھا جہاں پہ آپ دیکھیں کہ انسانیٹسی مل ٹائپول جو ہے جو ہم نے ابھی سٹیڈی کیا جو ہے اس کی اگر ہم نے ہاف پاور بیم ویٹ نکالنی ہے جو ہے اگر آپ سے کہا جائے جو ہے اس میں اگر اگر آپ کو یاد ہو کہ ناملائز جو ہے ریڈیشن پاور دینسٹی جو ہے وہ آپ کے سائن سکیر ٹیٹا تھی آپ ایسے دو پائنٹ چاہ رہے ہیں جو ہے جہاں پہ لیسے اگر یہ ٹی بی سکیل کے بجائے میں پہلے سیدھا سکیل لیوں نا یہ بند ہو آپ دو پائنٹ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ یہ زیرو پائنٹ فائی ہو جائے اور یہ زیرو پائنٹ فائی ہو جائے تو آپ کیا کریں یہ سائن سکیر ٹیٹا کو ایکول ٹو پائنٹ فائی کے ایکول ایک ویٹ کریں گے تو وہاں بھی آپ چیٹا کی ویلیوز نکال لیں گے تو آپ کو پلس مائنس 45 آئے گا جو ہے ایک طرف جو ہے یعنی ایک پاسٹے 45 اور ایک مائنس 45 اور پھر ادھر سے جو ہے آپ جو ہے ان دو ان کو اگر سبٹریکٹ کریں جو ہے تو اس سے آپ پھر ہاف آور بیم ویٹ جو ہے وہ نکال دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی دکھ رہی ہے جو ہے ٹھیک ہے پلس 45 مائنس مائنس 45 ہاف آور بیم ویٹ جو ہے اس طرح پر نکالی جا سکتی ہے انفرنیٹی سیمل ڈیپول کی جو کہ اس کیس میں نائنٹی ڈگری اگر ہے اچھا یہ کوئی مطلب بتا سکتا ہے کہ یہ تو میں نے الیویشن پلین میں میں نے ہاف آور بیم ویٹ نکال دیا جو ورٹ اپو ہرزنٹل پلین اس میں کیا ہوگی ہاف آور بیم ویٹ کی کیا ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں وقت چلی وہاں پہ ہاف آور بیم ویٹ ہے یہ اس پہ سوچیں ہی مطلب ہے اچھا ٹیکس چیز جو ہم ڈیفائن کرنے لگے انٹینہ کے کانٹیکس میں وہ انٹینہ کی ڈیریکٹیوٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹیوٹی آف انٹینہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے جو ہے اگر آپ کا ایک انٹینہ جو ہے ڈیریکشنل انٹینہ ہے بس سے اس گو ایک پاور ریڈیٹ کر رہا ہے جو ہے لیسے اس کو اس انٹینہ ہم کہہ رہے ہیں جو ہے پہلے ایک درکشنل انٹینہ کو پاور دی اس نے یعنی اس درکشن میں زیادہ پاور ریڈیٹ کی پھر آپ نے سیم پاور جو ہے اسی پائنٹ پہ ایک آسوٹروپک انٹینہ کو دی اس نے ایکولی ہر طرف ریڈیٹ کر دی آپ نے دیکھنا ہے جو ہے کہ اگر آسوٹروپک انٹینہ کو لیسے یہ پائنٹ لیسس کو میں بھی کہہ دیں تو یہ یہ اتنی پاور ریڈیٹ کرتا تھا اور پھر جو ہے جو درکشنل انٹینہ تھا وہ اتنی پاور ریڈیٹ کرتا تھا لیسے پائنٹ کو یہ کہتے ہیں ان دو پائنٹ کا اگر آپ دیوائیڈ کرتے ہیں جو ہے یہ نمبر جو ہے پھر ڈریکٹیوٹی کیونکہ یہ بتائے گا کہ کتنا ڈریکشنل انٹینہ ہے اب اس لیے جتنا بڑا نمبر ہوگا اتنے جو ہے یعنی آپ کے پاس جو ہے یہ جو ہے آپ کے پاس ڈریکشنالٹی زیادہ ہوگی انٹینہ کی ڈریکٹیوٹی جو ہے فارملی ڈیفائن ہے جو ہے اس انٹینہ جو کہ ڈریکشنل انٹینہ جو ہے اس کی ریڈیشن ریڈیٹڈ پاور ٹینسٹی جو ہے اور ڈیوائیڈ بھی آئیسوٹروپیک انٹینہ کی پاور ٹینسٹی اچھا آئیسوٹروپیک انٹینہ جو پاور ریڈیٹ کر رہے گا نا جو ہے وہ جو ہے وہ سمپلی جو ہے جی پاور ٹینسٹی وہ سمپلی پی ریڈیٹڈ اور پور پائی آر سکیل لکھی جا سکتی ہے وہ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ اسوٹروپیک انٹینہ انٹینہ جو ایکالی ریڈیٹ کرتے ہیں ہر طرف ایک سکھئرمیں ایکالی ریڈیٹ کر 되گا ہے تو اگر اسکھئر اسکھئر کا ریڈیوس آئر ہیں جو ہے اور اگر انٹینہ اپنے کوئی پاور دοι ہے پی ریڈیٹڈ اچھا ہے تو وہ کتنی اگر پاور ڈیسٹی نکالنے ہی tamanho وہ سکھئر ریڈیس جو ہوتا ہے وہ سوری سرفس جو ہوتی ہے وہ پور پائی آر سکر ہوتی ہے جو اس کا مطلب ہے ایک گیون ریڈیس آر پہ جو ہے اگر پاور دنسٹی نکال لیں تو وہ پی ریڈیٹیٹ اگر پور پائی آر سکر آئیے جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے اس لیے جہاں پہ یہ نمبر آئے ہوئے جو ہے کہ آئیسوٹروپیک انٹینر اگر پاور ریڈیٹ کر رہا ہے وہ سمپلی ایکوالی ہر طرف ریڈیٹ کر رہے گا اور یہی دیفنیشن بھی ہے کہ ڈریکٹیوٹی آف اپاپٹک آف ایس دی ریشو آف پاور دنسٹی ریڈیٹیٹڈ ان اگیون ڈریکشن تو تیر ایڈ اوڈ بی ریڈیٹڈ ایف دی انٹینہ ور ایس ایسوٹروپیک انٹینہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسوٹروپیک انٹینہ تھا اس سے پہلے ریڈیٹ کیا اور ایک درشنل انٹینہ جو ہے اس سے ریڈیشن دیکھی جو ہے تو جتنا زیادہ ان کی اگر ریشو لے لیں جو ہے اس ریشو کو بسکلی ہم کہہ رہے ہیں ڈریکٹیوٹی ہے جو اور ڈی بی سکیل میں اگر کرنا ہے تو اس کو پھر ٹین لاغ لینا ہے آپ نے جو ہے تو یہ جو ہے ڈریکٹیوٹی پاور سے ریلیٹڈ ہے پاور جب آپ اس کا لیتے ہیں پھر آپ لاغ لیتے ہیں پھر ٹین لاغ لیتے ہیں اچھا تو اچھا ڈریکٹیوٹی نکالنے کا جو ہے ایک فرمولا جو ہے اگر ہم پرابلنس سالونگ میں یوز کریں گے جو ہے اس میں پی ریڈیٹڈ کو جو ہے اس میں سب چھوٹ کر کے اور اس ریڈیٹڈ کے ویلیو سب چھوٹ کر کے ہم جو ہے اس کو کلکولیٹ کریں تو یہ فرمولا جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک اس کی ڈیرویشن میں نے یہاں پہ نہیں کی جو ہے اب تو بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریکٹیوٹی جو ہے آپ کے پاس میکسیم ڈریکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ جو ہے کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک انٹین ہے اگر یہ نان ڈریکشنل ہے اور ایک ڈریکشنل انٹین ہے جو یہ جو پوائنٹ ہے جو ہے اس کی میکسیم ڈریکٹیوٹی ہے اب اس لیے کسی اور پوائنٹ کے آپ ان جنرل تو 3 ریڈیشن پیٹن جو ہے آپ یہاں بھی ڈریکٹیوٹی میں یہ کر سکتے ہیں جو ہے اس کو اس سے اس سے کمپیر کر کے لیکن اب اس لیے یہ میکسیم نہیں ہوگی جو ہے یہ جو فرمولا ہے میکسیم ڈریکٹیوٹی بتاتا جو ہے اس کو ڈی میکس کہہ دیں ڈی نارٹ کہہ دیں جو اچھا وہ کرنا کیا جو آپ نے فور پائی ڈیوائیڈڈ بائی جو بھی الیکٹک فیلڈ ناملائز آپ کو کہنو کر جو ہے اس کا میکنی چوٹ سکر لینا ہے اور سائن ٹیٹا ڈی ٹیٹا ڈی فائی سے ملٹیپلائی کر کے پائی میں آپ نے زیرو سے ٹو پائی انٹیگریٹ کرنا ہے اور ٹیٹا میں زیرو سے پائی میں انٹیگریٹ کرنا ہے جیسے سپیریکل کوارڈنٹس میں ہم کرتے تھے اور ایک اور جو ہے جو اگر ہم ای میکنی چوٹ سکر کو جو ہے جو ان کہہ دیں جو ہے جو ناملائز ریڈیشن انٹینسٹی جیسے بولتے ہیں اس پرمولا کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ان سائن ٹیٹا ڈی ٹیٹا ڈی ٹیٹا ڈی فائی جو ان بیسیکلی ای مینی جو ناملائز الیکٹی فیلڈ ہے اس کے مینی چوٹ سکر سے ریلیٹڈ ہے جو ہے اس پرمولا کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں جو ہے تاکہ آپ کو بیتر آئیڈیا ہو جو ہے کیسے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے جو ہے ہم نے بیسیکلی کرنا کیا جو ہے ڈیریکٹیوٹی فائنڈ کرنی ہے ہارٹس ڈائپول کی جو ہے یہ میکسیم ڈیریکٹیوٹی ہے اب اس لئے جو ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے پلاٹ ڈی ڈیریکٹیوٹی پیٹرن جو ہے ان الیویشن پلین میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہے آپ کے پاس فگر آف ایٹ آتی تھی جو ہے اب اس لئے اس کی میکسیم ڈیریکٹیوٹی نکال لیں گے جو ہے وہ نمبر اس کے ساتھ جو ہے لکھ لیں گے جو ہے اچھا یہ تھا اس کی میکسیم ڈیریکٹیوٹی پیٹرن پلاٹ بند لے گا اچھا یہ آپ کے پاس فرمولہ تھا الیکٹک فیلڈ کا ہر سٹیٹ پول کے لئے جو ہے اچھا ہم نے کیا کرنا ہے جو ہے یہ جنرل فرمولہ ڈیریکٹیوٹی کا جو ہے ڈی ایس ایکل ٹو پائی ای ناملائز میگنیچوٹ سکیر سائن ٹیٹا ڈی ٹی ٹی اور ٹی میں زیرو سے ٹو پائی اور ٹیٹا میں آپ نے زیرو سے پائی انٹیگریٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے یہ جو چیز ہے جو ہے یہ آپ کے سکوئلہ سے جو ای ناٹ کہہ دیں جو ہے اور اسے ڈیوائیڈ کر کے ناملائز جو ویلیو ہے جو ہے الیکٹک فیلڈ کی وہ آپ کے پاس سائن ٹیٹا ہے جو یہ سائن ٹیٹا آپ ادھر سب چوٹ کریں جو تو سائن سکیر ٹیٹا ہے جو ہے اور سائن ٹیٹا ایک پہلے سے موجود ہے جو ہے وہ آپ کے پاس یہ relation stuk Авائنس کے ٹیٹا سائن ٹیٹا تم جا ہے اور جہاں سے جب آپ پئی پہ جو ہے پئی پہ انٹیگریشن سمپل ہے جب انٹیگریٹ کریں گے فائی جو ہے 0 سے 2 پائی تو یہ понятно من جائے گا tools میں آپ نے 3 سے irgendwie ہے تو سائن سکر اٹیUNG سائن ٹیٹا تم سائنی ٹیٹا صکرکتا تم مجھے سائن ٹیٹا وتز بخاہ ہے تو اس کو مطلب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اگر ٹو سے جا ہے تو آپ کا فائنل جو آنسار ہے جو ہے وہ 1.5 ہے جو ہے یہ آپ کے پاس اسوٹروپک انٹین ہے جو ہے اس کی ڈریکٹیوٹی کیا ہونی چاہیے ویسے بائی دوئے بتا سکتا ہے جو ہم نے کہا تھا نا کہ ڈریکٹیوٹی جو ہے with respect to اسوٹروپک ہم جو ہے کہتے ہیں جو ہے ڈریکٹیوٹی یعنی کتنا ہم کرے ہیں تو اسوٹروپک کا جو ہے 1 ہونی چاہیے دیکٹیوٹی تو 1 کے رسپیکٹ سے آپ کے پاس یعنی یہ جو انٹین ہے ہرش ڈیپول جو ہے اسے 1.5 ٹائمز زیادہ جو ہے پاور ریڈی ایٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہی ہے نمبر جو ہے اور ڈریکٹیوٹی پیٹن پلات کرنے جو ہے تو آپ کے پاس اوریجنل جو تھا جو دی تھی وہ سائنس کے تھیٹا تھی جو آپ کے پاس جو پاور پیٹن ہوتا ہے اسے 1.5 سے سمپلی ملٹی پلائی کر دیں یہ اس کی میکسیم ویلیو ہے اور اگر ہم نے پلات کرنے جو ہے تو لیسے جا کریں گے یہ وائی زی پلین لے لیں اس میں وہی فکر آف ایٹ بنا کے اگر لینئر سکیل میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس نمبر کو آپ کہیں گے 1.5 ہے یہ اس کا ڈریکٹیوٹی پیٹن لگا ہے اب اس لیے اگر آپ اس کا جنہی ٹی بی سکیل میں کرنا چاہیں تو یہی جو آپ کا میکسیم نمبر ہے 3.2 جو ہے اس کو اگر اس کا ٹین لاغ لے لیں 1.76 آٹے کرنے پھر آپ کے پاس ٹی بی سکیل میں یہی نمبر آپ کو 1.76 نظر ہے جو ہے اچھا ایک اور چیز دو ہے دو ٹام ہم دیفائن کرتے ہیں انٹینہ کے کانٹیکس میں کی انٹینہ کے گین کا کیا مطلب ہے جو ہے اور what about the meaning of efficiency of انٹینہ سب سے پہلے افیشنسی کو ڈیفائن کرتے ہیں جو ہے جس کو ہم ریڈییشن افیشنسی بھی گولتے ہیں جو ہے وہ ڈیفائن ہے جو ہے پاور ریڈییٹر ریشو آپ پاور ریڈیٹر تو پاور انپورٹ لسے اززوم کریں کہ لسے آپ کے پاس کوئی ہان انٹینہ جو ہے تو یہاں پہ کوئی آپ نے لسے پی ان دی ہے جو ہے کہ یہاں سے اس کے پاس کرے گی انٹینہ سے جو ہے اور یہاں پہ جو ہے پھر جو ہے پاور ریڈیٹر ہوگی جو ہے اچھا اب question یہ ہے کہ اگر یہ انٹینہ جو ہے لسی انٹینہ جو ہے اس میں لسے کون سے mechanism ہو سکتے ہیں جو ہے ادھر سے پی ان سے لسے انٹینہ سے گزر کے جب یہاں تک جاتی ہے جو ہے کہاں کھاں لسز آ سکتے ہیں جو تو انٹینہ کی سٹکچر میں لاسز کی بات ہو رہی ہے جو ہے تو اس میں دو لاسز کی میکنیزم فاسبل ہیں ایک کنڈکشن لاس ہے جو کیونکہ کنڈکٹر لاس کی وجہ سے آئے گا جو ہے اور ایک جو ہے ڈیلیکٹر لاس ہو سکتا ہے کیونکہ لاس ٹینجن کی وجہ سے آتا ہے جو ہے آپ کا ایم پرفیکٹ الیکٹر کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ریڈیٹیڈ ہوگی تھوڑا سی کم ہوگی پی ان سے کچھ پاور جو ہے آپ کے پاس انٹینہ کی سٹکچر میں ہیٹ جو ہے اٹیسیپیٹ ہو جائے گے جو تو اگر ہم ان کی ریشو لیں پی ریڈیٹیڈ اور یہ جنہی آؤٹپورٹ ہے ایک طرح کی نا جو ہے اور یہ ایک طرح کی اس کو کنسیڈر کر لیں انٹینہ کی انپورٹ ہے جو ہے تو ان کو آؤٹپورٹ اور انپورٹ کو ڈیوائیڈ کر کے ہمارے پاس ایفیشنسی آجائے گے اور اب اس لی ایفیشنسی جو ہے زیرو اور ون کے بیچ میں کوئی نمبر ہو کرتے ہیں بان کا مطلب ہے کہ سارا کچھ یعنی میکسیم ایفیشنسی انڈر پرسن زیرو کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ساری یہ ساری پاورٹ جو ہے یہ گین آپ انٹینہ کو ہم پھر کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جو ہے یہ دیکھیں ڈیریکٹیوٹی ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈیریکشنل پروپٹی آپ کے انٹینہ کی بطارتے ہیں جو اس کو اگر ہم ایفیشنسی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ریڈییشن ایفیشنسی سے اس کو اس چیز کو ہم پھر انٹینہ کا کین کے لاتے ہیں یعنی گین کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے پاس یہ ہی بتاتے ہیں کہ انٹینہ کتنا ڈیریکشنل ہے جو ہے ویٹ اسپیکٹو آسوٹروپک انٹینہ جو ہے لیکن جو ڈیفرنس ہے ڈیریکٹیوٹی اور گین میں جو ہے ڈیریکٹو دیریکٹو میں جو لوگ اس کو اگرنور کر دیتے ہیں لیکن گین میں ہم ہم جو ہے موگروڑی کرتے ہیں جو ہے اس کو انک اپریٹ کرتے ہیں اور اب اس لئیے ڈی بی میں کرنا ہے تو اس کا ٹن لاغ لے لیں اچھا ایک اور ٹام ہم جو ہے ڈیوز کرتے ہیں جو ہے ہم جو ہے انٹینہ کمیونٹی میں جو ہے اس کو ہم ریعیلائیز گین کرتے ہیں اچھا اس کا اور اس ٹام کو use کرنے کی fundamental reason یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ gain جو ہوتا ہے وہ efficiency جو ہے جو radiation efficiency تھی جو ہے وہ ہم کہہ رہے تھے ER time directivity سے multiply کرنا ہے لیکن اس میں ER میں ہم کہہ رہے ہیں کہ conduction loss ہیں اور dielectric loss ہیں اچھا لیکن antenna in general جو اگر آپ کو یاد ہو اگر ایک transmission line لگی ہے جب waveguide لگا ہے جو antenna کے ساتھ جو ہے تو آپ کے reflection loss بھی تو ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس conductor loss نہ ہوں dielectric loss نہ ہوں لیکن reflection ہو رہی ہو جو ہے تب بھی power radiate نہیں کرے گی جو ہے اس loss کو reflection کو آپ کو ایک term کو اگر کرنے کے لیے incorporate کرنے کے لیے جو ہے یہ one minus gamma square term سے اسے multiply کریں گے یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ہی وہ power ہے جو کہ transmit ہوتی ہے اور gamma جو ہے اس سے اس طرح related جو ہے لیکن اگر آپ کے پاس gamma 0s کا مطلب ہے سب کچھ جو ہے پھر آپ کا realized gain جو جو عام gain ہے وہ equal ہو جائے گا جو ہے لیکن اگر آپ کے پاس gamma جو ہے نہ جانی لیسے 0.1.2 ہے number جو ہے پھر realized gain اب اس لیے کم ہوگا جو ہے کیونکہ کچھ power جو ہے پھر آپ کے پاس reflection جو ہے کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس radiator power میں convert نہیں ہو سکے یہ بھی اس کے realized gain جو ہے اس کے ڈیفائن کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس radiation جو جو efficiency ہے جو ہے اس میں صرف conductor اور dielectric جو ہے loss incorporate ہے reflection loss incorporate نہیں ہے اچھا یہاں پہ ایک اگزمپل ہم دیکھ لیتے ہیں جو ان ٹمس کو ذرا سمجھنے کے لیے جو کہ an antenna with an input impedance of 73 ohm is connected to a transmission line whose characteristic impedance is 50 ohm assume that the pattern of antenna is approximated by u is equal to b not sine cube theta یہ radiation intensity ہے ہم directivity find کرنے ہیں جو ہے gain find کرنے اور realize gain find کرنے اچھا اس کو کیسے proceed کریں پھر جو ہے سب سے پہلے جو ہے لیسے part a کرتے ہیں جو ڈیریکٹیوٹی فائنڈ کرنے ہیں ڈیریکٹیوٹیوٹی کو لیسے maximum ڈیریکٹیوٹی کو میں ڈی نارٹ کہا جاتا ہوں اس کا فرمولہ تھا four pi اور u normalized جو ہے اور ساتھ میں sin theta d theta d pi جو ہے اور اس کو ہم نے integrate کرنا تھا کہ آپ کے پاس pi میں zero to two pi اور theta میں zero سے pi ہے اچھا u normalized کیا ہوگی جو ہے یہاں سے u اگر آپ کو بتا ہے جو ہے تو u normalized آپ سمپل ہی نکال سکتے ہیں اس کی maximum value سے ڈیوائٹ کر لیں یہ sine cube theta اچھا اب اس میں سب جوٹ کرتے ہیں آپ جو ہے four pi اور جب sine cube theta کریں گے تو یہاں میں ذرا ڈریک لکھ رہا ہوں جو ہے sine four theta جائے کر جائے t theta اور یہ آپ theta میں integrate کریں گے zero سے pi تک اور pi میں آپ نے integrate کرنا ہے zero سے two pi اور اندر کے آنا ہے d5 جو ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کریں جو ہے اس میں یہ answer تو simply جو ہے two pi آ جائے گا یہاں سے جو ہے یہ نمبر آپ نکال لیں جو ہے integration کر کے جو ہے تو finally جو answer میرے پاس آ رہا ہے وہ four pi اور three pi square by four آتا ہے جو ہے اچھا اور اس سے جو ہے finally جو ہے ڈریکٹیوٹی جو نکلتی ہے وہ one point six nine seven جو ہے یعنی isotropic کے ریسپیک سے جو ہے isotropic اگر one تھی جو ہے let's say power equally radiate کر رہی تھی یہ about one point seven time جو ہے زیادہ power radiate اور گیا maximum direction میں اچھا یہ ہم نے نکال لیا جو ہے ڈی ناٹ جو ہے آپ نے اچھا ڈریکٹیوٹی جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں گین کیا ہوگا جو ہے وہ کیسے نکال لیا جو ہے گین ہم نے define کیا جو ہے یہ part b ہے جو ہے کہ وہ conduct جو radiation efficiency جو ہے time ڈریکٹیوٹی ہوتی ہے جو ہے اس پرابلم میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ conductor loss کتنے ہیں اور ڈیلیکٹک loss کتنے ہیں پھر اس میں یہ assumption پھر ہم کر سکتے ہیں جو ہے کہ اگر آپ نے کوئی loss بتائی نہیں ہے جو ہے تو پھر one نہیں ہوگی جو ہے پھر ہم زوم کر رہے ہیں کہ وہ last last centina کا جو ہے اس case میں جب last last centina ہوتا ہے آپ کے پاس تو پھر gain ڈریکٹیوٹی سیم ہوتی ہیں اب اس لئے یہ number b1.697 آ جائے گا اچھا آخری چیز جو ہے realize gain اگر آپ find کرنا ہے جو ہے realize gain اگر آپ نے find کرنا ہے جو ہے آپ نے جی آر جو ہے آپ نے one minus gamma magnitude square time g not کرنا ہے جو gamma نکالنا پڑے گا جو ہے gamma جیسے ہم پہلے نکالتے تھے جو gamma آپ کے پاس جو ہے zl minus z not zl plus z not ٹھیک ہے zl جو ہے یہ antenna جو ہے zl کے طور پہ act کرے گا اور کیونکہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی situation آپ کے پاس یہ transmission line ہے اور یہ antenna جو ہے یہ آپ کی 50وں میں جو ہے اور یہ antenna جو ہے یہ پورا جو ہے zl کے طور پہ act ہوگا جو ہے تو zl minus z not اور zl plus z not اس سے یعنی آپ value پھر ڈال کے کی طرف سے gamma نکال لیں جو ہے اور پھر یہاں پہ value substitute کریں جو final answer آ رہا ہے جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے one point six three seven six یہ number جو ہے اس لی جو ہے اس سے کم ہے جو ہے one پر six nine seven سے جو ہے یہ نمبر آ جائے گا two point one four ڈی بی جو ہے انٹینہ میں جو ہے typically جو gain میں ہوتا ہے اس کی unit db i use کرتے ہیں لوگ کے ڈی بی کے بچے typically جو ہے اس کی reason کیا جو ہے کہ db with respect to isotropic کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم جب انٹینہ کی ڈریکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے ہم کہہ رہے کہ with respect to isotropic ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی وہ radiate کر رہے ہیں اس لیے اس کے ساتھ جو ہے gain میں کئی دفعہ db i کی time بھی آپ کو نظر آئی جو ہے db i mean db isotrope with respect to isotropic اچھا next جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ pointing vector جو ہم نے نکال لیا تھا جو ہے فارہرٹس dipole جو ہے ٹھیک ہے تو یہ expression جو ہے ہم آرادی نکال چکے ہیں ٹھیک ہے جو radiated power density اچھا یہاں پہ ایک example موجود ہے کہ radiated power density اگر آپ نے find کرنا ہے جو ہے لیسے آپ کے پاس ون میٹر لانگ ڈائپول ہے جو ہے اور ایک فیکنسی 5 میگاہٹس پہ operate ہو رہا ہے جو ہے اور اس میں جو کرنٹ ہے جو ہے وہ 5 امپیر کرنٹ ہے جو ہے constant ampere جو ہے اور 2 کلومیٹر آوے جو ہے اس انٹینہ سے جو ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں کہ power density جو radiate کر رہے ہیں جو میکسیم ڈریکشن ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈائپول کی ڈریکشن جو ہے جو ہے اس کی ریڈیشن جو ہے سائن ٹیٹا یا سائن سکیر ٹیٹا تھی جو ہے آپ کے power density اس مطلب ہے ٹیٹا نائنٹی کی بات ہو رہی ہے جو ہے یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا ڈائپول کا پیٹن جو ہے اس طرح کر کے اٹھنا جو ہے یہ ٹیٹا تھا جو ہے آپ کے پاس اور اس مطلب ہے کہ ٹیٹا نائنٹی میں جو ہے اس کے بعد میکسیم ریڈیشن ہے جو تو یہ آپ کے پاس فرمولا آپ نے سمپلی ہی یوز کرنا ہے یہ والا جو ہے ٹھیک ہے ایٹا کی جگہ ایٹا نائٹ آجائے گا جو ہے آئی نائٹ آپ کو پتا ہے جو ہے اچھا بیٹا جو ہے اور کئی دفعہ یہ کے جو ہے انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں جو ہے نا فری سپیس میں کئی دفعہ کیا یوز کر لے وہ آپ نکالنے جو ہے وہ آپ کے پاس اومیکہ بھائی سی سے نکالنے کے جو ہے اومیکہ جو ہے ٹو پائی ایف ہے جو ہے اور سی آپ کے پاس سپیٹ آف لائٹ ہے جو ہے ایٹا نائٹ جو ہے یہاں پہ تھری سیمٹی سیونوں میں جو ہے لینگ جو ہے اچھا ایک جو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہرس ٹائپول ہم نے یہاں پہ ہرس ٹائپول کا فرمولا یوز کر لیا جو ہے یہ ہرس ٹائپول کے لئے تھا جو یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہرس ٹائپول ہے جو ہے یہ آپ کو ذرا کیر فور رہنا ہے جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ون میٹر لانگ ہے اور فائی میگا ایٹس ہے جو ہے آپ سے سب سے پہلے لیمڈا نکالیں گے جو ہے لیمڈا ناٹ کیا ہو جائے گا یعنی ثری ایکسپوننٹ ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی فائی میگا یعنی ٹائنس پاور سکس جو ہے یہ آپ نکالیں جو ہے یہاں سے جو ہے یہ کتنا نمبر نکلتا ہے جو ہے اب بھی سکسٹی نکل رہا ہے یہ سکسٹی میٹر ہے جو ہے اور اگر آپ لینکھ دیکھیں اس کی جو لینکھ ہے ڈیپول کی جو ہے ایل جو ہے آپ کے پاس جو ہے ون میٹر ہے مطلب ہے ایل بائی لیمڈا ناٹ اگر نکالیں جو ہے یہ آپ کے پاس جانی آپ کے پاس کتنی ہے ون بائی سکسٹی ہے جو ہے اور ہم نے کریٹیریہ جو یوز کیا تھا ڈیپول کیلئے کہ ایل شوڈ بی لیس نین لیمڈا بائی لیمڈا ناٹ بائی فیفٹی جو ہے اس کریٹیریہ کو یہ فل فل کر رہا ہے اس لئے ہم نے یہ فرمولا پر یوز کر سکتے ہیں آج ڈیپول کا جو اب اس لئے اگر یہ نہیں فرمولا ہوگا تو پھر یہ اب اس لئے یعنی کریٹیریہ نہیں فل فل کرے گا تو پھر ہم آج ڈیپول کا فرمولا نہیں یوز کر سکتے ہیں فائنلی اگر آپ یہ کریں نمبر کرنچنگ جو ہے فائنل آنسور جو ہے یہ آئے کہ آپ کے پاس ایوریج پاور ڈینسٹی کا جو ہے ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں لیکن وہ میں خل میں پھر نیکس گلاس میں کریں گے جو ہے تو اس میں ہم نے کوشش یہ کیا کہ ڈیفرنٹ انٹینہ پیرمیٹرز جو ہے ان کو ہم دیکھ لیں جو ہے کہ ڈیریکٹیوٹی کا کیا مطلب ہے انٹینہ کے کانٹیکس میں گین کا کیا مطلب ہے ریلائز گین کیا ہوتا ہے آف پاور بیم ویٹ کا کیا مطلب ہے سائلو لیول کا کیا مطلب ہے جو ہے یہ چیزیں جو ہے جو ٹپ اور ای پلین ایچ پلین کا کیا مطلب ہے جو ہے اور اس کے علاوہ اومنی ڈیریکشنل پیٹرن کون سے ہوتا ہے ڈیریکشنل پیٹرن کون سے ہوتا ہے جو یہ چیزیں جو ہے یہ جنی ٹپکل ہی جو ہے آپ کے پاس جو ہے جو انٹینہ کمیونٹی میں یہ ٹم جو ہے ان کو انٹینہ پیرمیٹرز کہتے ہیں جو انٹینہ کٹس ٹک بولتے ہیں اندر یہ جوز ہوتے ہیں کچھ چیزیں رہ گیا ہیں انٹینہ ریڈیشن ریزسٹنس کیا ہوتی ہے جو وہ ہم پھر نیکس کلاس میں دیکھ لیں گے پھر آج کے لیے میں خلنے نافر دیو کر